میرے اظہار کی شدت کا سن کر بھاگنے والے محبت تو قیامت تک تیرا پیچھا نہ چھوڑی کیا کہنے بہت اچھے بھئی بہت اچھے شہزاد بہت اچھے اور وہ عورت کوئی اور تھی جس نے ہم کو گھڑی پہنائی تھی وہ عورت کوئی اور تھی جس نے ہم کو گھڑی پہنائی تھی پر لوگوں میں ہم اس کو بھی تیری نشانی کہتے ہیں وہ ہم سے عشقی باتیں ہی کرنے آتے ہیں نبھانے کوئی نہیں آتا شائروں کے ساتھ کیا کہنے میں ایک ایسے شائر کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق پاکستان کی خوبصورت ترین سرزمین سے ہے وہ کہ پورا پاکستان ہی ایک ایسا خطہ ہے کہ جسے یہ اگر کہا جائے کہ یہ جنت سے اتارا گیا خطہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس خطے سے میرے اس دوست کا اور اس بھائی کا تعلق ہے وہ حقیقتا ہیون اون دیارت ہے اس زمین پر وہ جنت ارزی ہے آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے وہ خطہ گلگت پلتستان کا ہے سکردو کا ہے شہزاد مہدی کو آج کے ہم اس مشاعرے میں خوشامدید کہتے ہیں شہزاد مہدی کا کلام فکر و نظر کی پختگی اور تنوہ سے آ راستہ ہے اور ان کا شمار اثر حاضر میں پاکستان کے ان شوراں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہائیت کم عمر میں اپنے اشار کی پختگی اور نفاست اور شیر و فن کے ہنر سے اپنی بہت جلد پہچان بنا لی ہے اور انہیں شوراں کے حلقے میں بڑی عزت اور اعترام سے دیکھا جاتا ہے میں بہت محبت کے ساتھ درخواست گزار ہوں شہزاد مہدی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس خوبصورت تعرف کے لیے اور مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ سکردو سے مشاعرہ پڑھنے آگئے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں میں یہی رہتا ہوں بہرحال ریڈینس ایونڈ منیجمنٹ عویس بھائی حماد بھائی عمر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو چونکہ میں یہاں رہتا ہوں اس شہر میں راول پنٹی اسلام بات میں تو میں آپ کو اپنے اس شہر میں آپ کو خوشحام دید کہتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو تین شہر ہیں کہ جیوں گا کیسے بھلا ایسے وسوسوں کے ساتھ جیوں گا کیسے بھلا ایسے وسوسوں کے ساتھ وہ بیٹھی ہوگی کہیں اپنے دلبروں کے ساتھ جیوں گا کیسے بھلا ایسے وسوسوں کے ساتھ وہ بیٹھی ہوگی کہیں اپنے دلبروں کے ساتھ اسے ہے عشق کا دعویٰ تو اس سے کہہ دینا مجھے قبول کرے میری خامیوں کے ساتھ وہ ہم سے عشق کی باتیں ہی کرنے آتے ہیں وہ ہم سے عشق کی باتیں ہی کرنے آتے ہیں نبھانے کوئی نہیں آتا شاعروں کے ساتھ کیا کہنے وہ ہم سے عشق کی باتیں ہی کرنے آتے ہیں نبھانے کوئی نہیں آتا شاعروں کے ساتھ اور مزید کچھ شعر ہیں کہ ہمیں اس نے کہا بھی تھا کہ وہ تنہا نہ چھوڑے گی ہمیں اس نے کہا بھی تھا کہ وہ تنہا نہ چھوڑے گی کسے معلوم تھا ہم کو وہ پہلے سا نہ چھوڑے گی ہمیں اس نے کہا بھی تھا کہ وہ تنہا نہ چھوڑے گی کسے معلوم تھا وہ ہم کو پہلے سا نہ چھوڑے گی میرے اظہار کی شدت کا سن کر بھاگنے والے محبت تو قیامت تک تیرا پیچھا نہ چھوڑے گی کہنے بہت اچھے بھئی بہت اچھے شہزاد بہت اچھے اور ملے گی غیر سے وہ ہر جگہ ہر ایک جگہ یارو ملے گی غیر سے وہ ہر جگہ ہر ایک جگہ یارو کوئی کیفے نہ چھوڑے گی کوئی ڈھابا نہ چھوڑے گی بہت اچھے بہت ساروں کی طرف دیان گیا ان کا بہت شکریہ جا رہا تھا وہ کہیں دور صدا دیتا اسے جا رہا تھا وہ کہیں دور صدا دیتا اسے جان دے دی تھی کہو اور میں کیا دیتا اسے چاند کو توڑ کے لانے کی نہ تھی میری وساط وہ اگر کہتا کہ لا دے تو میں لا دیتا اسے اور وہ مجھے پانے کے خوابوں میں ہی مصروف رہا وہ مجھے پانے کے خوابوں میں ہی مصروف رہا تم کہو ایسے میں کس طرح جگہ دیتا اسے اور شائری موجزے دکھلاتی تھی اس کے آگے جو غزل لکھی نہ ہوتی تھی سنا دیتا اسے شائری موجزے دکھلاتی تھی اس کے آگے جو غزل لکھی نہ ہوتی تھی سنا دیتا اسے جی بالکل میں پیش کرتا ہوں کچھ وحشت کہہ دیتے ہیں اور کچھ حیرانی کہتے ہیں کچھ وحشت کہہ دیتے ہیں اور کچھ حیرانی کہتے ہیں لیکن ہم کچھ لوگ اسے دل کی ویرانی کہتے ہیں ان کی مرضی سے ہٹ کر میں کوئی خواب اگر دیکھوں ان کی مرضی سے ہٹ کر میں کوئی خواب اگر دیکھوں میرے گھر پر اس کو باپ کی نافرمانی کہتے ہیں ان کی مرضی سے ہٹ کر میں کوئی خواب اگر دیکھوں میرے گھر پر اس کو باپ کی نافرمانی کہتے ہیں اور وہ عورت کوئی اور تھی جس نے ہم کو گھڑی پہنائی تھی وہ عورت کوئی اور تھی جس نے ہم کو گھڑی پہنائی تھی پر لوگوں میں ہم اس کو بھی تیری نشانی کہتے ہیں وہ عورت کوئی اور تھی جس نے ہم کو گھڑی پہنائی تھی پر لوگوں میں ہم اس کو بھی تیری نشانی کہتے ہیں آمی بھائی شیئر آپ کی نظر ہے مجھ سے خفا ہو کر کہتی ہے میں نے رشتہ توڑ دیا مجھ سے خفا یہ آمی صاحب کو پہنچا دیں گے مجھ سے خفا ہو کر کہتی ہے میں نے رشتہ توڑ دیا اس کو محبت تو نہیں کہتے پھنے خانی کہتے ہیں اور پسماندہ آنکھوں سے ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا پسماندہ آنکھوں سے ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا کوئی ضرورت پوچھے تو بس دانہ پانی کہتے ہیں اور میرے نام کا دھاگہ باندھ کے جس نے خود کو قید کیا میرے نام کا دھاگہ باندھ کے جس نے خود کو قید کیا میں نے سنا اس لڑکی کو کچھ لڑکے رانی کہتے ہیں ساتھ تھے دونوں مگر خاموش تھے افسوس ہے ساتھ تھے دونوں مگر خاموش تھے افسوس ہے کون بتلاتا بچھڑنے کا کسے افسوس ہے میں سمجھتا تھا مجھے تم دوست سمجھے ہو مگر تم بھی شاعر ہی سمجھتے ہو مجھے افسوس ہے اللہ رضی بہت محبت آپ جیئے چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھ پر بہت ہنستا تھا وہ لوگ لیکن اب بتاتے ہیں اسے افسوس ہے اچھا شعر ہے ایسی لکنت میری دانست سے لپٹی ہوئی تھی تیرے ایک خط کو کئی بار پڑھا کرتا تھا اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ بڑھا شاعر اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ بڑھا شاعر مجھ پہ ہر روز نیا شعر کہا کرتا براہ